السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رزق کی کشادگی کے لیے وسعت رزق کے لیے مال میں برکت کے لیے اور غربت کو دور کرنے کے لیے تنگی کو دور کرنے کے لیے ایک اتنا شاندار وظیفہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا وظیفہ ہے روایتوں میں یہ ملتا ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ ہمارا پورا ایمان و عقیدہ ہے اللہ کی ذات پر کہ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو گھر کے اندر انشاءاللہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی بلکہ رزق کی بارش ہوگی پیسو کی بارش ہوگی مال و دولت کا امبار لگ جائے گا اور مال میں خوب برکت ہوگی تنگی دور ہو جائے گی غربت دور ہو جائے گی وظیفہ بہت آسان سا ہے دیکھئے گھر کے اندر اگر تنگی ہے غربت ہے ہاتھ تنگ ہے مال تنگ ہے مال و دولت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں رزق میں وسعت نہیں ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوسر کونسی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَاسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ سورہ کوسر ہے آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے چند دن نہیں گزر پائیں گے انشاءاللہ گھر کے اندر وہ سعتے رزق ہوگا مال و دولت کے امبار ہوں گے رزق کی بارشیں ہوں گی اور آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اللہ کی جانب سے اور آپ کی جو تنگی ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی غربت امیری میں بدل جائے گی انشاءاللہ العزیز اور زیادہ پرشانی ہے تو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اول و آخر درود پاک پڑھیں تین تین پانچ بچ یا سات سات مرتبہ جو بھی آپ کو یاد ہو اور پھر اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ ہمارے گھر کے اندر وسعت رزق پیدا فرما ہمارے گھر کے اندر برکت پیدا فرما مال و دولت جائز و حلال مال و دولت عطا فرما انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا اللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ